مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں اور ان کے ہیڈ اچیرو کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری محنت سے ایک گھر کو بنایا تھا لیکن اچیرو کی فیملی کو اس بات کے بلکل بھی قدر نہیں ہوتی وہ اچیرو کو بلکل ہی فصول اور پاگر سمجھتی ہیں حالانکہ اچیرو سارا دن ان کے لئے بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے لیکن وہ لوگ اچیرو کی ذرا بھی عزت اور قدر نہیں کیا کرتے تھے اچیرو کے بچوں کو اس کو اپنا ڈیڈ مانتے ہوئے بھی شرم آتی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اچیرو نے اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کچھ بنایا ہے اور انہیں کی وجہ سے ان کی کوئی بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے اچیرو بہت زیادہ نٹرپوک بھی تھے لیکن ان کے فیملی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچیرو اب پڑے ہو چکے ہیں کہ اب ان کے کام کرنے کے عمر ختم ہو گئی ہے اور اب کام کرنے کے باری ان کی نہیں بلکہ ان کے بچوں کی ہے لیکن اچیرو کے بچے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہے تھے اور سارا عزام اپنے فادر پر ڈال دیا کرتے تھے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اچیرو بہت زیادہ میند کیا کرتے تھے اور اچیرو فیملی کے ہونے کے باوجود بھی وہ اکیلے تھے اور وہ ان بہت سیدھے انسان تھے اس لیے آفس میں بھی کوئی ان کی عزت نہیں کیا کرتا تھا اور نہ ہی اچیرو کا کوئی فرنٹ تھا اور اب ان ساری سیچویشن کی وجہ سے ایک دن اچیرو کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور جب اچیرو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو کینسر ہے اور بہت جلد ان کی دیتھ ہو جائے گی اور اب یہ بات اچیرو اپنے فیملی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی فیملی اس بات کو اگنور کر دیتی ہے اور ان کی فیملی کی سبھی میمبرز اپنی اپنی لائف میں بیسی تھے اور تب ہی اچیرو کو ایک خوشی ملتی ہے اور وہ خوشی ہوتی ہے ایک ڈاکٹر ان کو ایک ڈاکٹر ملتا ہے اور وہ ڈاکٹر اس ڈاکٹر کے بارے میں اچیرو کی وائف کو پتا چلتا ہے تو اچیرو کی وائف اس ڈاکٹر کو باہر نکالنے کا کہتی ہے لیکن اچیرو کا ڈاکٹر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اب اچیرو بار بار اس ڈاک کو اپنے سے دور جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ ڈاک کہیں پر بھی نہیں جاتا اب اچیرو اس ڈاک کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے ایک پارک میں لے آتے ہیں اور وہاں پر اچیرو کو ایک عجیب سی سپیس شکر دکھائی دیتی ہے اور اس سے پہلے اچیرو کو کوئی بار سمجھ آتی وہ سپیس شکر ان کے اوپر آ کر کر جاتی ہے اور تب ہی اچیرو کی تیت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اچھیو کے دماغ میں ایک فلیش پیک کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب دیکھتے ہی دیکھتے اچھیرو دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس ٹاک کو لے کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور اب انہیں گھر آنے کے بعد سب چیزیں بہت ہی عجیب لگ رہی تھی اور وہ کام جو ان سے نہیں ہوتا تھا اب وہ اس کام کو بھی کر رہے تھے اور انہیں اپنی باڈی کی اندر ایک عجیب سی پاور محسوس ہوتی ہے اور تب ہی وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی ان کی ایک فنگر کا نیل کھول جاتا ہے اور اس میں ہم دو یو ایس بی بینز کو دیکھتے ہیں اور پھر جب وہ اپنے گلے پر ٹچ کرتے ہیں تو ان کا پورا ہی فیز کھول جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دونوں بازوں بھی کھول جاتی ہیں اب وہ یہاں پر ساری بات کو سمجھ جاتے ہیں یعنی کہ اس کریش لینڈنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اور اب وہ ایک انسان کی شکل میں ایک ٹیمینیٹر مشین بن گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی ہیرو نام کا لڑکا جو اس وقت اس پارٹ میں موجود تھا وہ بھی اچھیرو کی طرح ایک مشین بن جاتا ہے لیکن ہیرو جلدی اس ٹیکنالوجی کو سمجھ جاتا ہے اور جلدی اس میں ایک سپرٹ ہو جاتا ہے ایون اس کا اپنی پاورز پر پوری طرح سے کنٹرول ہو جاتا ہے ہیرو اپنے فنگر سے شوٹ بھی کر سکتا تھا اور وہ کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائز کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول بھی کر سکتا تھا اور اب وہ اپنے پاورز کی بارے میں اپنے فرینڈ کو بھی بتا دیتا ہے اور یہاں پر اگر بات ہیرو کی کی جائے تو وہ ایک اکیلہ رہنے والا انسان تھا اس کی فیملی میں صرف اس کی مدر تھی اس کی فادر پیسوں کے لئے کسی اور کے پاس چلے گئے تھے اور اب اسی لئے ہیرو اپنی مدر کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا لیکن ہیرو کی فائنانشنل کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی وہ بہت زیادہ قریب تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنی مدر کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور اسی سوچ میں وہ ہر وقت دکھی رہتا تھا اور جب ہیرو کسی دوسری فیملی کو خوش دیکھتا تھا تو اس کو غصہ آ جاتا تھا وہ اس پاس سے چیلس ہوتا تھا اور ادھر دوسری طرف میں اچھیرو کو دیکھتے ہیں جن کو وہ اپنی پاورز کے بارے میں پتا چل دیا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کبودر کو بہت جلدی ہیل کر دیتے ہیں اور تب ہی اچھیرو کو روننگ کی آواز سنائی دیتی ہے جب اچھیرو اس آواز کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ ایک ہسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ غورت کا بیٹا مرنے والا ہوتا ہے تب ہی اچھیرو اپنی پاورز کو یوز کر کر اس کے بیٹے کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور اس غورت کا بیٹا بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اچھیرو اس بات کو سوچ لیتے ہیں کہ وہ اس پاورز کو یوز کریں گے اور لوگوں کی ہیلپ کریں گے اور دوسری طرف ہم ہیرو کو دیکھتے ہیں جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی پاورز کو لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے استعمال کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کالج میں کچھ لڑکوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کے فرینڈ بھی اس سے ٹرنے رکھتے ہیں اور اب وہ ان پاورز کی وجہ سے خود کو کنگ سمجھنے لگا تھا اور اب وہ اس بات کو بھی سوچ لیتا ہے کہ اس نے کن کن لوگوں سے بدلہ لینا ہے اور سب سے پہلے وہ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور وہاں آگر وہ اپنے فادر کی فیملی کو مارنے لگتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں مارتا اور رکھ جاتا ہے اور پھر واپس وہ اپنے گھر جانے لگتا ہے تب ہی راستے میں اس کو ایک فیملی کی ہسنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور تب ہیرو کو بہت زیادہ گزہ آتا ہے اور وہ اس فیملی کو ہی مار دیتا ہے اور یہ نیوز وہ جلتی مائرل ہو جاتی ہے اور جس طریقے سے اس فیملی کو مارا گیا تھا اب ہیرو کا فرینڈ یہ بات سمجھ دیتا ہے کہ یہ سب ہیرو نے کیا ہے کیونکہ اس کے علاوہ وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اور اب ان ساری سیچویشن کی وجہ سے ہیرو کا فرینڈ اپنے بچپن کی فرنشپ کو قتم کر دیتا ہے اور اب اس وجہ سے ہیرو بلکل اکیلا ہو گیا تھا اور دوسری طرف اچیرو بھی ان سب سے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ پریشانی کی وجہ سے آفیس کا کام بھی صحیح طرح سے نہیں کر رہے تھے اور وہ اپنے جاب کو بسانے کیلئے اپنے باس کے سامنے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچیرو واپس اپنے گھر جاتے ہیں گھر جا کر اچیرو کی وائف ان کو بتا دی ہے کہ ان کا بیٹا اب کالیج نہیں جانا جاتا اور ان کی بیٹی میں کالیج چینج کرنا جاتی ہے اور اچیرو کو یہاں پر سب سے شاکنگ بات یہ پتا چلتی ہے کہ اس کی وائف کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے لیکن بیچارہ اچیرو یہاں پر بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا الٹا وہ کہتا ہے کہ سب کو اپنی لائف گزارنے کا حق ہے اور جو جیسا چاہے اپنی لائف کو گزار سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹی کو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے نہ ڈرے اور وہ اپنے بیٹی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیریئر آرٹس میں بنا سکتی ہو اور اب سارے ویشیز پوری ہونے کے باوجود ان کی فیملی ساری غلطی اچیرو کی نکالتی ہے اور اب اچیرو دکھی ہو کر ایک ہونے میں بیٹھ جاتے ہیں تب ہی ان کو ایک آدمی کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ہیرو کے فرینڈ کی رونے کی آواز تھی اور وہ ہیرو کی غلطیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کا فرینڈ ایک غلط راستے پر چل رہا تھا اب اچیرو وہاں پر جلدے سے پہنچنا چاہتے تھے اور اب اسی چلدوازی میں ان کے جڑ بوسٹرز باہر نکلاتے ہیں اور وہ جلدی سے اڑ کر ہیرو کے فرینڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو ہیرو کا فرینڈ ان کو ساری سچائے بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں لیکن اچیرو کے پاس کوئی بھی فائدننگ سکلز نہیں تھی اور اب ہیرو کا فرینڈ ان کی اس بات میں مدد کرتا ہے اور تب ہی وہ یہاں پر سارٹ والا پانی پی لیتے ہیں لیکن ان کی ایلین مشین اس بات کو سب نہیں کر پاتی اور جلدی سے اس پانی کو باہر نکال دیتی ہے یاری کہ یہ مشین سارٹیڈ وارٹر سے خراب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہیرو کے پاس پولیس بھی پہنچ گئی تھی کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ اس فیملی کا مرڈر ہیرو نہیں کیا ہے اور اب وہ لوگ ہیرو کو اریسٹ کرنے لگتے ہیں لیکن ہیرو کسی کی بھی نہیں سنتا اور وہاں پر سب کو وہ شوٹ کرنے لگتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے فرنڈ کے پاس جاتا ہے لیکن اب ہیرو کی ہر جگہ پر چرچے تھے وہ موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے اور اب ان سب کی بچہ سے ہیرو کی مدر کو سب ہی لوگ برا بلا کہتے ہیں جس سے وہ کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہیں اور سوسائٹ کر لیتی ہیں اور اب جب یہ بات ہیرو کو پتا چلتی ہے تو اس کو اور بھی زیادہ غصہ آجاتا ہے اور جو لوگ اس کے خلاف بولے تھے اب ان سب کو وہ اپنا شکار بنا لیتا ہے وہ ان سب کی ڈیوائزز کو ہیڈ کر لیتا ہے اور سب کو مارنے لگتا ہے لیکن ان ہیرو کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ان سب کے پیچھے ہیرو کا ہاتھ ہے اور وہ اپنے فیملی کو سب ہی الیکٹرونک ڈیوائزز سے دور رہنے چلی کہتے ہیں لیکن ان کے فیملی میں کوئی بھی ان کی بات کو نہیں سنتا تھا اور دوسری طرف ہیرو لوگوں کو وہ کسی اور طرح سے مارنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کی فرینڈ آتی ہے جس کو یہ بات پتا تھی کہ ان سب کے پیچھے ہیرو کا ہاتھ ہے لیکن پھر بھی وہ ہیرو کا ساتھ دیتی ہے اس کو اس بات پر یقین تھا کہ ہیرو جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور سب کچھ پہلے کی طرح نورمل ہو جائے گا اب ہیرو بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور اب اسی لیے وہ اس بات کو ڈیسائر کر لیتا ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی کسی کو نہیں مارے گا اور تب بھی وہاں پر پولیس آ جا دی ہے اور ہیرو پر فائرنگ کرنے لگتی ہے اور اب یہاں پر ہیرو کو اپنی فکر بلکل بھی نہیں دی کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اس کو سب سے لگا فیتر اپنے فرینڈ کی تھی کیونکہ اگر اس کو گولے لگتی تو وہ مار جاتی ہے اور ہیرو اپنی فرینڈ کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو گولے لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اور اب یہاں پر اس کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ پوری دنیا کو ختم کر دے گا اور اب وہاں پر جتنے بھی سکرینز تھی لائٹ بیلڈنگ سکرین مونیٹر سکرین اور فون کی سکرین سب کو ہیٹ کر لیتا ہے اور اس طریقے سے وہ سب ہی کو مارنے لگتا ہے اور اب اس کی وجہ سے پوری سیڈی میں حل جل مچ جاتی ہے اور سب لوگ یہ دور پر بھاگنے لگتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو سروائیورز تھے ان کو یہ سب باتیں مزاق لگ رہی تھی جس میں اچیرو کے بچے بھی شامل دے اور اب اچیرو بھی ہیرو کی فرنڈ کی مدد سے سب ہی سکرینز کو ہیٹ کر لیتا ہے اور سب کو ایک میسیج پہنچاتا ہے کہ سب لوگ اپنی الیکٹرونک دیوائسز سے دور رہی اور اب سب لوگ اپنی الیکٹرونک دیوائسز کو خود سے دور کر دیتے ہیں اور اب یہ کرنے سے لوگوں کا دیتھ ریٹ کم ہو رہا تھا اور اب ہیرو بھی اپنے ویپنز کا یوز کرنے لگتا ہے وہ شہر کی سب بیلڈنگز پر میزائلز کو فائر کرنے لگتا ہے اور اب یہ سب دیکھ کر اچیرو ہیرو کے پاس جاتے ہیں اور اس سے لڑنے لگتے ہیں اور ان دونوں کی بہت زیادہ فائر ہوتی ہے لیکن راستے میں ہیرو ایک ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اچیرو اس پائلٹ کی جان کو بچا لیتے ہیں اور اب پھر سے اچیرو ہیرو سے بھاگنے لگتے ہیں ایڈوانس لیول پہ تھی اس لئے سالٹڈ وارٹر کا جلدی اثر نہیں ہوتا اور اب اس لئے اچیرو ہیرو کو ارچ سے دور سپیس پر لے جاتے ہیں اور اب سالٹ وارٹر کا ہیرو پر اثر ہونے لگتا ہے اور جیسے ہیرو کمزور ہوتا ہے اور اچیرو اپنی پوری پاور سے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں وہ اپنی پاور سے الیکٹرک شوق دے کر اپنی بیٹی کی جان بچا لیتے ہیں اور ہیرو پھر سے وہاں پر پہنچاتا ہے اور اس پار وہ اچیرو کو بہت بری طرح مارتا ہے اور اب ہیرو اچیرو کو اتنی بری طرح مارتا ہے کہ ان کی حالت غراب ہونے لگتی ہے اس کے بعد ہیرو اپنا شکار ان کی بیٹی کو بناتا ہے اور وہ اچیرو کی بیٹی کو اٹھا کر بیلڈنگ سے نیچے گرانے لگتا ہے جہاں پر اچیرو اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کے لیے کہتے ہیں لیکن پھر بھی ہیرو ان کی بیٹی کو نیچے گرا دیتا ہے اور اب جیسے ہیرو ایسا کرتا ہے تو اچیرو کے اندر ایک الگ قسم کی پاورز تیویلپ ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنی پوری پاورز سے ہیرو کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو بھی بچا لیتے ہیں اور ان سب کے بعد پھر سے سیڑے میں سکون ہو جاتا ہے اور اب اچیرو کے گھر میں بھی سب ان کی عزت کرنے لگتے ہیں اور مووی کے پوسٹ کریٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو ابھی بھی زندہ ہے اور اس کے بعد یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے